اسلام علیکم and welcome to our channel میں ہوں ووکا ہوسٹ روم اور آپ دیکھ رہے ہیں بھی پروڈکشن کارز اگر پھر ہم آپ کے ختمت میں حاضر ہیں جو گھاری آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ ایک کافی انٹرسٹنگ گھاری ہونے والی ہے تو ویڈیو آپ نے کہیں سے اسکیپ نہیں کرنی چینل پر نئے تو چلکہ سبسکرائب کر دیں بیل کا آئیکن کو دوبار دیں تاکہ ایسی ہی ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم لی ملتی رہے تو چلیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آپ کو اس کی تھوڑے بہت میں کمپنی کے بارے میں بتاتا ہے چلو میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا لیکن اگین آپ کو ایک بار پھر سے بتاتا ہوں کہ یہ ایک چینیز برینڈ ہے جس کا نام ہے بائیک یا اپنی پاکستان میں سازگار پاکستان میں ہے اس کی کلیبریشن کے ساتھ یا پاکستان میں اپنی تین گاڑیاں لانچ کرنے جا رہے ہیں جو کہ پہلی گاڑی اگر آپ بات کر لیتے ہیں جو آج کی گاڑی ہے ایک انٹری لیول گاڑی یہ ہے دی ٹوینٹی اور جہاں تک ان کے ایک میڈ لیول کی گاڑی ہے اس کی آپ ہمارے چینل پر ریویو دیکھ سکتے ہیں اس کا نام ہے ایکس ٹوینٹی فائیب جو کہ ایک کمپیکٹ ایسیو بی ہے اور جو کہ ایک پہلی بار ایسا پاکستان میں ہوتا جا رہا ہے کہ یہ اپنی تیسری گاڑی ہے وہ ایک پراپر ایسیو بی ہے آف روڈ آپ اس کو آف روڈ مشین کہہ سکتے ہیں وہ پراپر ایک بہت خوبصورت گاڑی ہے انشاءاللہ جلدی اس کا ریویو ہے اپنے کے لیے ہم لوگ لازمی لے کریں گے تو چلتے ہیں آج کی اپنی دوارہ ویڈیو کی طرح تو جو کہ یہ ایک ڈی ٹوینٹی گاڑی ہے یہ پاکستان میں ان دنوں میں کافی زیادہ سپورٹ اوری اور روڈز وغیرہ میں کافی تیسٹنگ وغیرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ نظر آ رہی ہے وہ ہے ایک ہیچ بیک تو میں نے آپ سے ایک اور بات کی تھی کہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی گاڑی انٹرسٹنگ اس طرح سے ہونے والی ہے کہ یہ واحد گاڑی ہے جو کہ آپ کو ڈگی کے ساتھ بھی ملے گی اور ڈگی کے بغیر بھی ملے گی مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کو ایک سیڈان میں بھی یہ ملے گی اور ایک ہیچ بیک بھی ملے گی کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہیچ بیک پسند ہوتی ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو فیملی بڑی ہوتی ہے تو ان کو ایک ڈگی والی گاڑی چاہیے ہوتی ہے تو یہ آپ کو دونوں کیٹیگری میں گاڑی ملے گی جو کہ کافی اچھی بات ہونے لگی ہے اور ایک اور مزید بات آپ سے کرتا چلوں کہ کچھ لوگ ہیں اس کو کمپیٹ کر رہے ہیں جو ہماری لوکل مینوفیکشن گاڑی ہے کلٹس کے ساتھ اس کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہے بھر اس کے ساتھ اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کوئی لائل اس کے ساتھ وہ نہیں ہو جائے گا ایک پروپر اس کا کمپیٹیشن نہیں بنتا جو اس کا ایک پروپر کمپیٹیشن بنتے ہیں وہ دو گاڑی ہے اگر بات کر لیجئے ہیچ بیک میں تو ہیچ بیک میں اس کی جو فا آتی ہے وہ فا وی ٹو اس کے ساتھ یہ کمپیٹ کرتی ہے کیونکہ وہ بھی تیرہ سو سی سی ہے اور جو کلٹس ہے وہ تھاؤزن سی سی ہے اس لیے اس کے ساتھ یہ کمپیٹ کرنے کا مطلب کوئی اتنا تک نہیں بنتا لیکن فا تھرٹین ہنڈرڈ سی سی ہے اور جو دوسری گاڑی ہے وہ ہے سزوکی کی سزوکی سویفٹ ییس وہ بھی تیرہ سو سی سی ہے تو ان دونوں کے ساتھ یہ ان کا جو کمپیٹیشن ہے وہ جسٹیس کرتا ہے جو ان کی اگر میں آپ کو پہلے بتایا کہ ایک سیڈان میں بھی آئی گی تو سیڈان میں ییس یہ دوبارہ اس کے ساتھ کمپیٹ کرے گی ہونڈا سیٹی 1.3 پروٹوان کی سیگا 1.3 اگین وہ بھی اور جو کہ نائی گاڑی آنے والی ہے ٹوٹر یاریز اس کے ساتھ بھی کمپیٹ کرے گی اب یہ ان کا کوئی اتنا نہیں پاتا کیونکہ میں پڑھ رہا تھا تو دیکھا میں نہیں کہ یہ دو انجن میں آپ کو ملتی ہے پاکستان میں جو آئے گی یہ تو کنفرام ہے جو ہیچ بیک ہے وہ 1.3 میں آئے گی لیکن اب وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ جو دوسری لے کر آئیں گے سیڈان وہ 1.5 میں لے کر آئیں گے ہیں 1.3 میں میرا جانتا خیال ہے یہ 1.3 لانے کے زیادہ چانسی سے ہیں دونوں گاڑیوں میں دونوں سیڈان اور ہیچ بیک دونوں میں 1.3 ہی دیں گے کیونکہ 1.3 پاکستان میں زیادہ کامیاب گاڑی ہے 1.5 اتنی کام لوگ زیادہ اتنا پریفر نہیں کرتے تو چلتے ہیں اس کے جو اس کے لکس ہیں اور جو سب کچھ ہے تو آپ کو سب وہ پہلے بتاتا چلوں جہاں تک گاڑی کے لکس کی بات ہے تو گاڑی کے لکس کافی خوبصورت ہے آپ کو اچھی سی گاڑی لگتی ہے اس کو تھوڑی بہت جو اس کا کمپیٹیٹر ہے فاوی ٹو فرنٹ سے مجھے لگتا ہے پرسنلی کہ اس کو کچھ نہ کچھ ہی ہے اس کی لکس دیتی ہے اگر اس کی فرنٹ سے بات سٹارٹ کر لی جائے تو ہیڈ لیمز میں ہیڈ لیمز اس کی کافی ہے کہ انہوں نے شارپ سی اور کافی خوبصورت بنائی ہے جن میں آپ کو پروجیکشن ہیڈ لیمز کا آپشن مل جاتا ہے اگر اس کے بمپر کی طرف آ جائے تو بمپر میں ان کی طرف آپ کو کمپنی فیٹڈ ہی آپ کو فاغ لیمز مل جاتی ہے اگر اس کے سائیڈ میں راکے دیکھ لیا جائے تو آپ کو کمپنی فیٹڈ اگین آپ کو اللہ ریمز مل جاتے ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے اگر اس کے جو آپ سائیڈ لک کی بات کریں گے تو آپ کو ایک لائن پرمنٹ بہت ہی واضیہ لائن جاتی میں نظر آ رہی ہے ایک کرب بقاعدہ دیا ہے جو کہ ایک اچھی چیز لگ رہی ہے اگر اس کے آج ہے بیک ویو پہ تو بیک ویو اس کا جو اس کی لائٹس ہیں نا وہ میں پہلے دیکھ رہا تھا تو کہ میں نے دیکھا یار اس کی جو لائٹس ہیں نا جو ہوتی ہے ہیچ بیک کی اس کی طرح نہیں اس کی پروپر ایک سیڈان کی طرح لائٹس لگ رہی ہیں تو یہ اس کی لائٹس بیک والی کافی خوبصورت ہیں وہ اسی لیے انہوں نے اسی ڈیزائن کی بنائی ہوگی کیونکہ ان کی دو گاڑیاں آنے والی ہیں پاکستان میں سیڈان اور ہیچ بیک یہاں تھا کہ انس کی ایک اور چیز جو انٹرسٹنگ مجھے نظر آ رہی ہے پہتا نہیں یہ اب یہ کنفرم چیز نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں بھی اپنی جو گاڑیاں دیں گے ان میں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن جو ابھی پکچرز میں ابھی تک سامنے آیا ہے کہ یہ لوگ سن روف کے ساتھ بھی گاڑیاں دیتی ہیں یا جو ان کی دوسری ایکس ٹونٹی فائپ ہے اس میں بھی ہمیں سن روف کو اپشن مل جائے گا جو ایک اچھی چیز ہے تو ہمیں اس میں بھی ہم لوگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں سن روف کو اپشن مل جائے گا جو کہ ان کی سیلز کو بوسٹ اپ کرنے کا کافی مدد دے گا اگر بیک پہ دوبارہ آ جائیں گاڑی ہی تو بیک کافی انہوں نے خوبصورت بنائی ہے اس میں آپ کو بیک لاوہ لائٹ سے نظر آ جاتی ہیں اگر روف کی طرف چلے جائیں تو روف میں آپ کو ایک انٹینہ نظر آ جاتا ہے اور جہاں تک اس کی ڈگی والی گاڑی ہے جو سیڈان ہے تو اس میں آپ کو چھوٹا سا ایک ٹرنک مل جاتا ہے جہاں تک اس گاڑی کی لیندھ کی بات کر لی جائیں گا دونوں ہیچ بیک اور جہاں تک سیڈان کی بات ہے تو سیڈان کے لحاظ سے وہ گاڑی تھوڑی لیندھ میں چھوٹی ہے لیکن اگر وہ ہیچ بیک میں اگر آپ آ جائیں تو ہیچ بیک میں یہ آپ نے ایکوا دیکھی ہوگی ایکوا کی لیندھ کی براؤور کی گاڑی لگتی ہے کہیں سے بھی اس سے چھوٹی ہے یا بڑی نہیں لگتی کافی یہ اگر ہیچ بیک آپ دیکھتے ہیں تو کافی ایک لمبی گاڑی لگتی ہے جو کہ کافی خوبصورت چیز ہے کافی گاڑی بیٹھی ہوئی اور کافی اچھی لوکر گاڑی کی ہے اگر اندر انٹیڈر میں جا کے دیکھ لیے جائیں تو انٹیڈر میں سب سے پہلے آپ سے میں اس کے سیفٹی فیچرز کی بات کرتا ہوں جو سیفٹی فیچرز ہیں وہ آپ کو دو ائر بیگز مل جائیں گے کمپنی کی طرف سے آپ اس کو چھے ائر بیگز تک اپگریڈ کر سکتے ہیں اگر وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنا اس پر پیسہ لگانا چاہتے ہیں لیکن جو آپ کو ایک سٹینڈر اپشن ملے گا وہ ہے دو ائر بیگز کا جو کہ یہ بھی کافی ہیں دو ائر بیگز بھی کافی ہوتے ہیں کافی اچھی چیز ہے لیکن آپ اس کو چھے ائر بیگز تک اپگریڈ کر سکتے ہیں اگر بات کر لیجئے اس کے سیکنڈ اپشن کی تو آپ کو کیلس انٹری گاڑی میں مل جائے گی جو کہ ایک اچھی بات ہے اگر آپ دیش بورڈ کی طرف آجائے جائے تو دیش بورڈ اس کا جو پاکستان میں ڈسپلی گاڑی ہوئی تھی وہ آپ کو گرے انٹریئر کے ساتھ ڈسپلی ہوئی تھی اگر میرا ایک پرسنل خیال ہے کہ گاڑی کے جو اگر ٹو ٹون انٹریئر ہو تو وہ گاڑی کافی خوبصورت اور کافی ایک اس میں سکون سکون والا محول لگتا ہے جو اس کا ایک گرے والا انٹریئر یہ کافی گاڑی کو نہ ایک ڈل لک دے رہا ہے یہ ہر کسی کے اپنی اپنی رائے ہوتی ہے لیکن مجھا پرسنلی یہ لگتا ہے کہ گاڑی کا اگر ڈھارک انٹریئر ہو تو وہ کافی ایک گاڑی کو نہ ڈل سی لک دیتا ہے اور کافی ایک بورنگ سی چیز بنا دیتا ہے جو اس کا میرا پاس جو پکچرز ہیں وہ اس کے ٹو ٹون انٹریئر کی ٹو ٹون انٹریئر تو اس کا کافی خوبصورت لگ رہا ہے یہ گاڑی فیلال پاکستان میں مینویل ٹرانسمیشن کے ساتھ آئے گی لیکن ان فیوچر امید ہے کہ یہ آپ ہمیں آٹومیٹک ورجن میں بھی مل جائے گی اگر بات کر لیجائے اس کے دوسرے فیچرز کی تو گاڑی میں آپ کو بیسیک سے ایسی وغیرہ کی اپشنز مل جائیں گی جو کہ ایک اچھی بات ہے یس میں نے آپ کو دوبارہ بتا دیا کہ اس میں آپ کو دو ائر بیگز بھی مل سکتے ہیں جس میں ایک اور اچھی چیز مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو ای بی ایس اور ای بی ڈی دونوں اپشنز مل جائیں گی جو کہ ایک ہائی لیول لیکشری گاڑیوں میں ہوتے ہیں ہمیں اس لیول کی گاڑی میں یہ دونوں اپشنز مل جائیں گی جاتا گاڑی کی لیکسپیس کے وغیرہ کی بات کر لیجائے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جو اس کا ویل بیس ہے نا وہ تھوڑا لینٹھی ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے جس کی وجہ سے اس کی جو لیکسپیس وغیرہ ہے وہ بہتر ہوگی ہیڈ سپیس ابھی میں کچھ بتا نہیں سکتا لیکن دیکھنے میں تو گاڑی نا اتنی وہ چھوٹی لگ رہی ہے کافی خوبصورت اور کافی اس کا ایک ایمپل اس میں لیکسپیس اور ہیڈ سپیس لگ رہی ہے اب بات کر لیجائے اگر اس کی مزید فیچرز کی یہ کب ہمیں نظر آئے گی مطلب یہ کب لاؤنچ وغیرہ ہوگی تو اس کی جون جلائی تھی لیکن ابھی کوئی پتہ نہیں زیادہ شاید پاسپونٹ بھی ہو جو لیکن امید ہے جو کمپنی نے بولا تھا وہ جون جلائی میں انشاءاللہ ہمیں یہ لاؤنچ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور اگر اس کی دوسری مزید بات کر لیجائے تو یہ آپ کو اس کے پرائز کی بات کر لیجائے تو یہ پرائز میں جیسے سوزوکی سویٹ وہ بھی آپ کو انیس بیس لاکھ کی ملتی ہے تو میں نے پھر آپ کو بتایا کہ اسی کو کمپیٹ کریں اس کے ساتھ ہی اس کا کمپیٹیشن لگائیں تو یہ گاڑی وہاں پہ ہی جسٹس کرتی ہے تو اگر اس کی پرائز کی بات کر لیجائے تو یہ تقریباً آپ کو ملے گی انیس لاکھ کی اور جہاں تک اس کے سیڈان والے برجن کے بعد تو وہ اب تقریباً اس سے لاکھ ریڈ لاکھ ایکسپنسیف ہوگی وہ ابھی کوئی اتنا آپ کہہ نہیں سکتے ایک سولیڈ کمپیٹ بوننگ ہے لیکن جو اس کے ہیچ بیک والا برجن ہے وہ آپ کو انیس لاکھ کے اندر اندر مل سکتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اسی طرح کی اور ویڈیوز آپ ہمارے چینل پر دیکھ سننا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل کا آئیکن کو دوبارہ دیں تاکہ ایسی ہی ہر نیا آئینہ والی ویڈیا آپ کو ٹائم نہیں ملتی رہے دعا میں یاد رکھیں گے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں لاؤ پاس